ہیلے سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ سب ایک بار پناہ سیو کوچنگ کلاسز پر سوگت ہے اور کلاس ٹولھ جو فیزکس ہے اس کے چپٹر سیکنڈ کے ایمپورٹن کوشن یہاں پر آپ کو پروائیڈ کرنے والے ہیں جس چپٹر کا نام ہے سٹوڈینٹ استھر بیدد بیبھو ایم دھائیتا اس چپٹر کے جو بھی ایمپورٹن کوشن ہے تو پانچ ایسے کوشن جو کی آپ کو تیار ہی تیار کرنا ہے ادھر کوشن بھی ایڈ کیا گیا اسٹوڈینٹ لیکن پانچ اون پریشنوں کو تیار کرنا ہے جو کی میں یہاں پر بتانے والا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے میں نے بتایا تھا پیرے بھائیو کہ جو ٹیسٹ کا سیریز ہے وہ چپٹر 1 سے 3 یعنی پیرے بھائیو ایک دو تین چپٹر کلاس ٹولھ فیزکس کا پیپر میں اس تیار کر لیا ہوں اور ایک سے دو دن کے اندر لگ بھگ پیرے بھائیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ٹائم فیکس رہے گا آپ کو پیپر دے دیا جائے گا اور آپ کو ٹیلی گرام چینل کا لنک دیا جائے گا آپ اپنا پیپر سولو کر کے اس ٹیلی گرام چینل پر اپنا ویڈیا بنا کر کے بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا چیک بھی کر سکیں اگر آپ بنا کر بھیجیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو مادل پیپر یعنی کوشن پیپر میں آپ کو بلکل ستر نمبر کا پورا پروائیڈ کراؤں گا اٹھارے کوشن دیں گے تو اس چیپٹر کے جو بھی مہاتپون کوشن ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پہلا کوشن آپ دیکھیں گے سٹوڈنٹ پہلا کوشن آپ کے لیے ایک بندو آبیس کے کارڈ ٹھیک ہے بندود بیبھاو کی گڑنا کیجئے ٹھیک ہے ایک بندو آبیس کارڈ بندود بیبھاو کی گڑنا کیجئے جو کوشن بہت ہی مہاتپون ہے ان کو یہاں پر ایڈ کیا جاتا ہے لیکن ان سے بھی مہاتپون لاسٹ میں پانچ کوشن میں کروں گا سم بیبھاو پرشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے گڑھ لکھی یہ کوشن آ جاتا ہے تین انگ کا ٹھیک ہے سم بیبھاو پرشن کیجئے کہتے ہیں اور گڑھ لکھنے کو ٹھیک چلیے تیسرا کوشن ہے جو کی کافی مہاتپون ہے پیرے بھائیو یہ آپ کا اچھے شتیت کے لیے ٹھیک ہے نیرچی شتیت تو اتنا مہاتپون نہیں رہتا لیکن اچھے شتیت پر بندود بیبھاو کی گڑنا اور نیرچی شتیت اچھے شتیت سے بلکل ہے نا بہت سمپل ہے مطلب ہے جو نیرچی شتیت پر جو بیبھاو آتا ہے وہ سون آتا ہے اور اس کا گڑھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے تو یہ کوشن کافی ہلپول ہوگا تو چپٹر ٹو کے جو یہ دو کوشن ہیں وہ کافی ہلپول ہیں مالیجی سم بیبھاو پرشن تو آپ تیار ہی کریں گے لیکن یہ دو کوشن آپ کو ہنڈر پرسنٹ روپ سے تیار ہی کرنا ہے یہ دو کوشن اچھے شتیت کے لیے بیدود بیبھاو اور نیرچی شتیت کے لیے بیدود بیبھاو کوشن نمبر اگلہ دیکھتے ہیں سٹوڈینٹ کی بیدود چھتر کی تیبرتہ ایم بیبھاو کو سمجھائیت ہے تھا سمبند استحابیت کیجئے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ تیار کر لیں بیدود چھت کی تیبرتہ اور بیبھاو میں شمبند جو ہوتا ہے یعنی ای برابر سٹوڈینٹ مائنس ڈی بھی اپان ڈی آر کی روپ میں آتا ہے اور یہ کافی ہلفل ہوتا ہے یہ کوشن پیارے بھائیو کئی بر سے پوچھا گیا ہے تیسرا کوشن یہ ہے جسے آپ کو تیار کرنا ہے سندھائیت کیسے کہتے ہیں سدھیانت اسے آپ تیار نہیں کریں گے کوئی دکت نہیں ہے لیکن تین کوشن جو میں نے بتایا اور اگلا کوشن ہے مادہم یکت سمانتر پیٹ سندھائیت کے بیچ جو دھاریتہ ہے گیاد کیجئے مطلب دو سمانتر پیٹ سندھائیت ہے اور اس کے بیچ کے پرابیدتان کا مادہم رکھ دیں تب اس میں کتنی دھاریتہ ہوگی اس کے لئے جو گڑتی بیکھا ہے اس کو گڑنا کرنا ہے یہ کافی ہلفل ہوگا اگلا کوشن ہے وانڈی گراف جنیتر ایوہم کار بیدھی کو سمجھائیے ایوہم اپیوگ بتائیے اس کا پیر بھائیو کار بیدھی آپ کو تیار کرنا ہے باقی بیدھی پورا آپ نہیں لکھ پہو کیونکہ ایک پیٹ سے زیادہ بیدھی ہوتا ہے تو بیدھی آپ کو پورا نہیں لکھنا ہے اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا اس کوشن کے ساتھ جو سمانتر پیٹ سندھائیت ہے پیر بھائیو یہ مادہم بیک تو اور ایک آنسک روپ سے پرابیدت مادہم دو ہیں آپ کنفیوج مت ہونا ایک آپ کے پاس سمانتر پیٹ سندھائیت ہے اس کے بیچ کوئی مادہم رکھا ہے یعنی آنسک پرابیدتانگ والے مادہم پر جو تیبرتہ ہے اور اس کے لئے جو دھائیت ہے اس کی گڑنا کرنی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ سمانتر پیٹ سندھائیت کا بینجک تو سمانتر پیٹ سندھائیت کا بینجک اتی مہترپونڈ ہے ٹھیک ہے نا سمانتر پیٹ سندھائیت کا بینجک اتی مہترپونڈ ہے پھر بانڈی گراب جنی ترے اسٹوڈنٹ اور آپ کا سمانتر کرم اور سرنی کرم سنیو جنمی تلدھائیت کا بینجک تو ایسے کوششن جو مہتپونڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں میں یہاں پر فٹا فٹا آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا اسٹوڈنٹ سمانتر پلٹ سندھائیتر دوسرا ہے آپ کا اچھی اور نرچی ستھت کے لیے ٹھیک ہے اچھی اور نرچی ستھت کے لیے تیسرا ہے سمانتر کرم میں جڑے اور سرینڈی کرم میں یہ سمانتر کرم کہلاتا ہے اور سرینڈی کرم میں اس کے لیے تل جہاں دھاریتہ ہے کتنا آئے گا اور وانڈی گراب جانیتر ان کوششنوں کو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ روپ سے تیار کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں باقی اسٹوڈنٹ آپ کو جو پیپر دیا جائے گا مطلب ستر نمبر کا تین گھنٹے کا رہے گا اسے آپ خود سے سولو کریں گے پہلے آپ پڑھائی کر لیں اس کے بعد جس دن آپ لوگ کہیں گے کمنٹ باکس میں کر کے بتانا بھی یہ کمنٹ کرنا کیا آپ چاہتے ہیں کی نہیں حالانکہ کل میں نے پول ڈالا تھا اسٹوڈنٹ آپ لوگ کر رہا ہے بہت سارے بچے بولے کہ ٹھیک ہے سر آج ہی کر دیجئے لیکن آج میں نہیں اپلوڈ کر رہا ہوں کل تک میں کوششن آ جائے گا وہ بھی ٹائمنگ آج سام کو بتا دیے جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا سب ہی پرشنوں کو آپ لوگ تیار کر لیں بہت سارے بچے کہتے ہیں سر ہوم برگ دیا کریں تو یہ ان پرشنوں کو ہی آپ ہوم برگ سمجھیں اور پیارے بھائیو بیٹھ جائیے سارے کوششن دس کوششن ہیں آپ پر دس کوششن کو آپ لوگ بلکل آج ریویزن کر ڈالیے چونکہ جو بچہ ریگولر پڑھائی کرتا ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ کانٹینیو ویڈیو آتے ہیں اور آپ لوگ اچھے سے پڑھائی بھی کرتے ہیں لیکن جو کیونکہ کوششن دیکھ رہا ہے اس کے لئے تھوڑا سا دکھت ہو سکتا ہے کیونکہ جو موسٹ کوششن دیکھتا ہے اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے بیسک چیز پڑھائی نہیں کرتے کیونکہ آپ بیسک پڑھائی کرتے ہیں تو موسٹ کوششن آٹومیٹک اپنے سے ہی بن جاتے ہیں تو امیت کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں جب تک لئے جائے ہین بندے ماترم